کانپور کے سجیڑی تھانا شیط کے سیپور گاؤں میں ایس جیم صدر نے پی اے سی اور بھاری بولیس بل کے ساتھ مل کر ایک مکان پر بلڈوزر چلا دیا مکان مالی کانیل یادوں کا صاف صاف کہنا ہے کہ وہ ساجیت کا شکار ہوئے کیونکہ انیل کے مکان کا کچھ حصہ عویت تھا اور باقی کا حصہ عویت تھا اس کا ویڈ گھونس کی ریپ میں دو لاکھ روپے لیکپال رمکان شرما کو دیئے تھا لیکن لیکپال رمکان شرما کا اس سے بھی من نہیں بھرا اس کے بعد ایس جیم صدر نے پی اے سی اور بھاری بولیس بل کے ساتھ مل کر مکان پر بلڈوزر چلوا دیا اس کے چلتے دیکھتے ہی دیکھتے پورا مکان ملبے میں تبدیل ہو گیا یہ گرام صباح کی سمپتی بھی قبضہ تھا اس میں اپکرمہ باہر میں چلایا جا رہا ہے ساشن کے اسی قرم میں آج یہاں پر گرام صباح کی سمپتی ہٹائی گئی دو جدہوں پر یہاں سچنڈی گوہ میں کیا ہے اور آگے بھی ابھیان جاری رہے گا تاکہ لوگوں کو ایک سنکیت ملے گی گرام صباح کی سمپتی پر قبضہ نہیں کرنا یہ بہت چکایت آئی ہے کہ بھوم آفیا پیورتی کی لوگوں دورہ درم پیورتی کی لوگوں دورہ قبضہ کیا رہا ہے یہ اتکرمہ ہوا ہے کس طریقے کا اتکرمہ ہوا ہے اتکرمہ ہوا ہے ہمارے پاس کوئی نوٹس ملی ہے ہمارے پاس کوئی نوٹس ملے گا